موسیقی چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن ذہن میں سوچیں اور وہ ہے قربتاً الاللہ الحمدللہ 25 سال کی محنت کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ قربتاً الاللہ نہیں ہے الاللہ ہے 30 سال پہلے ہم میں سے زیادہ تر لوگ قربتاً الاللہ بول رہے تھے جس کے معنی بلکل الٹا تھا الحمدللہ اب ایک کریکشن آ گئی قربتاً الاللہ مطلب کیا ہوا بہت سادہ مطلب ہے اللہ کے نزدیک ہونا تھوڑے دیر پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی پھر زہر کی نماز بھی پڑھی ہیں پھر آپ نے آخری وقتوں میں مغرب عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں یہ سب نمازیں آپ نے کس نیات سے پڑھی ہیں قربتاً الاللہ اللہ سے نزدیک ہونے کے لئے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جو لوگ کئی سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے جیسے وادنے کی طرح ان کو یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ خدا سے نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے کیسے پتا چلتا ہے مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی یہ بھی قربتاً الاللہ پڑھی تھی اس کے بعد بھی اگر یہ نیت پوری ہوئی تو آپ کو خدا سے نزدیک ہونا تھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہوئے یا نہیں ہوئے تو آپ نے کبھی اس کو میجر کیا کہ آپ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو ایک نماز ہو گئی آخری دس سال میں جو نمازیں پڑھی ہیں اس سے آپ خدا سے نزدیک ہوئے ہیں کیا اگر ہوئے ہیں تو نشانی کیا ہے نہیں ہوئے ہیں تو اتنی نمازیں پڑھی کیوں ہیں پھر اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہوئے یا نہیں ہوئے تو میں پورے رسپیکٹ کے ساتھ کہوں گا کہ یہ احمقانہ بات ہے یہ ہماقت کی بات ہے دس سال نماز پڑھنا آسان ہے ابھی کوئی مجھ سے کہے نعوذ باللہ تعالی تمہاری دس سال کی نمازیں جو تم نے پڑھی وہ صحیح نہیں تھیں دوبارہ پڑھو میرے سر پہ پہاڑ ٹوٹے گا دس سال کی نماز دوبارہ پڑھو یہ جو ہم نے دس سال بیس سال نماز پڑھی قربتاً الاللہ کی نیت سے کیا یہ کوئیسٹن اپنے آپ سے نہیں پوچھنا تھا کہ وہ قربت ہے کیا جو مجھے ملنی ہے کیا ملنا ہے فیزیکلی میں خدا کی قریب جائے ہی نہیں سکتا چونکہ خدا مجھ سے فیزیکلی میجر ہو ہی نہیں سکتا وہ میٹیریل ہے ہی نہیں کہ اس کو فیزیکلی میجر کیا جائے اسپریشوالی خدا سے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے اگر ان سے ڈیٹیل میں جا کر یہ کوئیسٹن کریں جو آخری چند منٹ میں میں نے آپ سے کی ہیں جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس اور یہ وہ کام ہے جو وہ ہر روز کر رہے ہیں کئی کئی دفع کر رہے ہیں اور میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف چند جملوں میں اگر اس کو ارز کروں آپ کی خدمت میں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں مثال تو دوں اور اس کا جواب نہ دوں تو میں صرف اتنا ارز کرتا ہوں کہ خدا کے اسمائے حسنہ ہیں خدا کی صفات ہیں قولٹیز ہیں ان قولٹیز میں خدا کے نزدیک آنا یہ ہے قربتن الاللہ یہ قربتن الاللہ تو خدا رحیم ہے میں بھی رحمدل ہو جاؤں خدا کریم ہے میں بھی کرامت دکھاؤں خدا عنہ مطال عادل ہے میں بھی عادل کروں خدا علیم ہے میرا بھی علم بڑھے خدا عنہ مطال رعوف ہے میں بھی مہربان بن جاؤں آخری دس سال میں کتنی قولٹیز میں ہم خدا سے نزدیک ہوئے ہیں اور اگر ان قولٹیز میں خدا سے نزدیک نہیں ہوا کوئی نعوذ باللہ تعالی تو باقی کسی بھی چیز میں کچھ بھی ہو گیا اور کیا فرق پڑے گا خربت تو نہیں ملی مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں مثلا کوئی مجھ سے پوچھے بھئے آخری دس سال میں تم نے کتنی مجلسیں پڑھی تو پتہ نہیں کتنی پڑھی ہوں گی سینکڑوں پڑھی ہوں گی کتنے ملکوں میں گئے نہیں معلوم کتنوں میں گیا اتنی مجلسیں اتنے جگہ جانے کے بعد جہاں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا خدا کی صفات میں سے کتنی صفتیں میرے اندر بڑھی ہیں اگر نہیں بڑھی تو جو پرائم اوبجیکٹف تھا وہ تو نہیں ملا پھر میں نے باقی کام کیا کیا باقی تو صرف میں بولا ہوں آپ سے بھی یہی ارز کروں گا آپ اور میں اپنا انیلیسس کریں کہ بھئی جس کام کے لیے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں ہر عبادت قربتاً الاللہ قربتاً الاللہ وہ قربت ہے کیا پھر وہ قربت ملی یا نہیں ملی اور اگر نہیں ملی تو پھر ان کاموں کو کیا کیوں تھا اور پھر آخری سوال اس سلسلے میں وہ کہ کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ قربت نہیں مل رہی ہے وہ غلطی کیا ہے جس پہ قربت نہیں مل رہی ہے اور یہ آپ کی خدمت میں وارننگ کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ اگر قربت نہیں مل رہی تو باقی کچھ بھی مل رہا ہے سب بیکار ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری اور آپ کے اندر اگر قربت کا اضافہ نہیں ہو رہا تو باقی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کے اوپر غور فرمائیے گا